محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَقَذَّبُو تو انہوں نے اسے جھٹلایا یعنی یہ واقعہ چلنا حضرتِ لوت علیہ السلام کا تو قوم لوگوں نے حضرتِ لوت علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے سخت زلزلے نے پکڑ لیا فَأَسْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندھے مو پڑے رہ گئے گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے جاسمین اوندھے پڑے رہنے والے یاریک یہ ہوتا ہے گھٹنوں کے بل پڑے رہنا اوندھے مو پڑے رہنا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے تو انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا تو انہیں سخت زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے رہ گئے یہ حالت نسبی میں اور اسبحہ کی خبر واقع ہوگا اس جاسمین اس میں فائل ہے یہ بابِ نصرہ اور زرہ باسے کذبا یکذبو بابِ تفعیل سے اور فعلِ ماضی جمع مذکر غائب ہے اَخَذَ يَا خُذُو نَسَرَ اِنْ سُرُو سے اَرْرَجْفَةُ وَانِهُ وَتَاعِزْزَلْزَلَا سَخْزَلْزَلَا فَاعَادًا وَسَمُودَا وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِّمْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ وَفَسَدَّهُ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُ مُسْتَبْسِرِينَ عَادًا یہاں پر اس سے پہلے ایک فعلِ محزوف ہے اور ہم نے ہلاک کر دیا اَخَلَكْنَا عَادًا وَسَمُودَا ہم نے قومِ عَاد اور قومِ سمود کو ہلاک کر دیا وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِّمْ مَسَاكِنِهِمْ اور تمہارے لئے ان کی رہائش کے مکانات ظاہر ہیں اور تمہارے لئے ان کی رہائش کے مکانات سے ظاہر ہوتا ہے کیا ان کی رہائش کے مکانات سے ان کی رہائشوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اور آج بھی دیکھو تو وہ کھنڈرات دیکھ کر کہ یاد تعدہ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ وہ قوم تھی جو نبیوں کی مخالفت کرتی تھی تو تمہارے لئے ان کی رہائش کے مکانات سے ظاہر ہوتا ہے وَزَيِّنَ لَهُمِ الشَّيْطَانُ وَعْمَا لَهُمِ الشَّيْطَانُ نے ان کے لئے ان کے عامال کو خوشنما بنا دیا تھا شیطان نے ان کے عامال کو ان کے لئے خوشنما بنا دیا تھا فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ تو انہیں راستے سے روک دیا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ یعنی سیدھے راستے سے روک دیا وَقَانُوا مُسْتَوْسِرِينَ اور وہ جبکہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے سمجھ دار لوگ تھے مُسْتَوْسِرِينَ بصیرت رکھنے والے یا ہوشیار لوگ تھے وَعَادَمْ وَسَمُودَا ہم نے عاد اور سمود کو حلا کر دیا اور تمہارے لئے ان کے رہائشوں سے ظاہر ہوتا ہے اور شیطان نے ان کے لئے جو ہے ان کے عمال کو خوشنما بنا دیا تو انہیں راستے سے روک دیا اور وہ سمجھ بوجھ والے یا بصیرت والے لوگ تھے تبینا یا تبینا بابِ تفعول سے فعلِ ماضی واحد مذکر غائب بین مادہ ہے مساکن مسکن کی جمع ہے اور گھر وغیرہ کے معنی میں ہوتا ہے نصرِ انصروں سے استعمال ہوتا ہے زینا یو زینو بابِ تفعول سے فعلِ ماضی واحد مذکر غائب ہے زینا مادہ عجبہ فیائی شیطان نے عمال کو ان کے لئے خوشنما بنا دیا سدہ یا سدو بابِ نصرہ ینصروں سے ہے سدہ دا مضافِ سلاسی اور وہ دیکھ رہے تھے خوش بصیرت والے تھے استبصرہ یا استبصروں بابِ استفعال سے ہیں اور کانا کی خبر آنے کے لئے تھے حالتِ نسبی میں ہے وَقَارُونَا وَفِرْعُونَا وَحَامَنَا وَلَقَدْ جَعُوا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَقْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا صَابِقِينَ وَأَحْلَكْنَا اور ہم نے حلاک کر دیا قارون کو فرعون کو اور حامان کو وَالَقَدْ جَعُوا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً ان کے پاس موسی روشن نشانیا نشانیا لے کر آئے فَاسْتَقْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا وَمَا كَانُوا صَابِقِينَ اور وہ نکل کر جانے والے نہیں تھے وہ آگے بڑھنے والے نہیں تھے تو یہاں قارون کو حلاک کیا فرعون کو اور حامان کو تبکہ قارون جو تھا وہ صرف منکر تھا زکاة کا اور یہ فیرون اور حامان بغیرہ تھے یہ تو پورے پورے صلاح پہ دین کی منکر تھے تو ان کو اس کے ساتھ کیوں شمار کیا گیا فرمایا کہ اگرچہ جو پورے دین کا منکر ہو وہ اور جو کسی ایک ضرورات دین کا منکر ہو دونوں کا حال ایک ہی ہو جاتا ہے دونوں ہی کفر ہو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کہ قارون جو تھا وہ ایک کا منکر تھا تو قارون کو ہم نے حلاق کر دیا فرعون کو اور حامان کو اور ان کے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ آگے بڑھ کر جانے والے نکل جانے والے نہیں تھے سبقت کرنے والے نہیں تھے یعنی ہم سے بچ کر نکل جاتے سبقت کرنے والے نہیں تھے تو یہ سب غیر منشریف ہیں قارون فرعون آہامان ولقد جیاؤ موسیٰ فس استقبرا یا استقبیرو باب استفعال سے فعل ماضی جمع مذکر غائب اور باب استفعال سے کبرہ مادہ صحیح ہیں آگے بڑھنے والے نحیت سابقین اس میں فائل ہے جمع مذکر سالم حالت نسبی میں ہے باب زربہ سے استعمال ہوتا ہے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيْهِ حَاسِبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَزْلِمَوْا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَذْلِمُونَ فَكُلَّنْ أَخْذْنَا یہ تنوین جو ہے مضافلے کے عوض میں آئی ہے فَكُلْ وَاہِدٍ مِنْهُمْ تو ان میں ہر ایک تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا فَمِنُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيْهِ حَاسِبَا تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے حاسبا سخت ہوا بھیجی کیا بھیجی ہاں اور ایک پتھراؤ بھی وہاں پتھر پتھرانے برسانے والی ہوا ایسی تھی جو پتھر برسانے والی تو یہ کس پر آئی تھی ہاں لوت علیہ السلام پر کے قوم پر تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو جن پر ہم نے سخت پتھراؤ بھیجا سخت پتھراؤ بھیجا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا صحیح ہے تو ہنے زوردار خوفناک چیخ خولناک آواز نے پکڑ لیا وَمِنُمْ مَنَغْ خَسَفْنَا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا تو یہ کون ہو گیا قارون وَمِنُمْ مَنَغْ رَقْنَا ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا یہ کون ہوا فیرون وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَزْلِ مَا اللَّهُ یہ شان نہیں کہ وہ نے ظلم کرے ان پر لیکن وَلَا كِنْ قَانُ نَفُسَ وَيَزْلِ مَنْ لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے یا کرتے ہیں فَقُلْنَا خَدْنَا تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا ان میں سے کوئی وہ ہے جس پر ہم نے جو ہے پتھراؤ علی بارش پتھراؤ علی ہوا بھیجی اور ان میں سے کسی کو جو چیخنے زوردار چیخنے پکڑ لیا اور ان میں سے کچھ وہ ہے جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہنے ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں زمبن منہ گناہ ہوتا ہے اور جمع زنوب آتی ہے ارسلہ یرسلو ارسال بابے افعال سے ہے بازی واحد جمع متقلم رسل مادہ ہے حاسیبان ہو گیا سخت ہوا برتھر برسانے والی ہوا حسبن مزدر سے اس میں فائل ہے بابے نصرہ اور زرابہ سے اخدت حس سیحہ تو ان میں سے کچھ وہ ہے جسے زوردار ہونہ کا آواز نے پکڑ لیا اور ان میں سے کچھ وہ ہے جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا خصفہ یخصفو بابے زرابہ یدربو سے جمع متقلم ہے یخصفنا ومینما ناغرقن میں سے کوئی جسے نہ ڈبو دیا غرقہ یغرقو بابے افعال سے اور فیر مادی جمع متقلم غرقہ مادہ ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں مَسَلُ لَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاكَمَ جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا لیے مَسَلِ لَنْكَبُوتْ مَكْڈی کی طرح ہے یعنی بتوں کے بارے میں کھا گیا ہے بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کی حالت تو اتنی بری ہے کہ مکڑی سے بھی گئے گزریں مکڑی تو کچھ بھی کر لیتی اپنا گھر تو بنا لیتی کچھ بھی بنا لیتی اگرچہ کمزور ہے یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے تمہیں ان کو اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ ہمارے شفاعت کے ہزار ہوں گے شفاعت کریں گے ان کا حال تو مکڑی سے بھی گیا گزرا ہے کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہے مکڑی کا گھر ہے وہ اگر ہوا آئے چلے تو ادھر ہو جائیں توٹ جائے کچھ بھی ہو جائیں لیکن یہ بتوں کا حال یہ کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے وَنِ يَسْلُمْ هُمُ زُبَابُ شَيْعَ اللَّهِ يَسْتَنْقِضُ مِنُو تو انہیں سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے شفاعت کریں گے مَسْلُ الْلَغِينَ اتَّخَذُ مِنْ تُونِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنائے کَمَسَلِ الْاَنْقَبُوتِ مَكْڑی کی طرح ہے اتَّخَذَتْ بَيْتَنْ جس نے ایک گھر بنایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْاَنْقَبُوتِ اور سب سے کمزور گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے لو کانو یا لمون کاش وہ لوگ جانتے اس بات کو جانتے تو وہ جو ہیں پیروی کر لیتے راہ حق کی اَقَنْقَبُوتِ مَكْڑی جمع آنا کی باتی ہے ان لوگوں کے مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ مددگار بنا لیے مکڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کاش لوگ جانتے انکبوت ہو گئے اتخذت اتخذہ باب افتیال سے اتخذت اَوْحَنَ الْبُیُوتِيَ باب زربہ اور سمیہ سے اس میں تفضیل ہیں اِنَّ حَرْبِ مُشَبَّى بِالْفِحِلْ کی وجہ سے اَوْحَنَا کیا یہ منصوب ہو گیا ہے اس کا مزدر وَحَنُن اور وَحَنُن ہے وَحَنُن اِنَّ اللَّهَ يَعْلَوْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جس چیز کی وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا بے شک اللہ جانتا ہے مَا يَدْعُونَ جس کو پوچھتے ہیں مِنْ دُونِ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ جن چیز کو بھی وہ اس کے سوا پوچھتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ عزت والا حکمت والا ہے جانتا ہے جس چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں بے شک اللہ تعالی اللہ تعالی وہ عزت والا اور حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِوهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں جو ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں یہ پرانے قوموں کی گزرے ہوئی جو حالات ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے بھی نافرمانی کی اور تم نہیں باز آئے تو ہم پھر تمہارا بھی حشوئی کریں گے جس سے پہلو گو کیا لیکن یہ سے صرف نصیحت کون علم والے ہی حاصل کرتے ہیں تو وہ اور یہ مثالیں جن کو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور اسے نہیں سمجھتے ہیں مگر علم والے مثال مثل کی جمع ذرابہ جا جا مثل تو مثل بیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے حاد امیر کے منمونہ سے مفہول ہیں اور اس کا امثال کیا ہے امثال کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہے عَقَلَا يَعْقِلُهُ زَرَبَا يَذْرِبُهُ سے خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَغْ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں خَلَقَ يَخْلُقُ نَسَرِ اِنسُرُوا سے السَّمَاوَاتِ حَالَتِ نَسْبِی میں ہیں اور جمع مُنَّس سَالِم ہے اور مفہول واقع اللہ خَلَقَا کا ہو گیا سلوہ للحبیب سلوہ للحبیب